عمر کوٹ کی تحصیل میں اونٹھنی کی ٹانگیں کاٹنے والا معامدار نیا روخ اختیار کر گیا ہے اتدائی ریپورچ کے مطابق کہ اونٹھنی کی ٹانگیں مرنے کے بعد کاٹے گئے ہیں مردہ اونٹھنی کی ایک ویڈیو منظریاں پر آگئی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ٹانگیں صحیح سلامتی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اونٹھنی ٹانگوں سے دوائی بنتی ہے تفصیلات جانیں گے امین ڈپلائی سے امین بتائیے گا آجی بلکل ایسا ہی ہے عمر گزشتہ روز عمر کوٹ میں عمر کوٹ کی تحصیل کنری میں اونٹھنی کی ٹانگیں کاٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس پر ایس ایس پی عمر کوٹ نے فوری طور پر نوٹس لیا گیا تھا اب اس اونٹھنی کی نئی ویڈیو آئی ہے جس میں اونٹھنی کو بلکل سلامت دیکھا گیا ہے رات کے ٹائم پر اس اونٹھنی کی ٹانگیں بھی موجود تھی اور اس کے بعد اس تحقیقات کو اور بھی تقویت ملتی ہے کہ اونٹھنی واقع مری ہوئی تھی اس کی ٹانگیں کاٹ کے بعد میں گھنٹی گئی ہیں چیاثہ ریاں یا علاقہ مکین کا یہ کہنا ہے کہ اونٹھنی کی ٹانگیں جو ہیں اور پاؤں ان کو چھ مہاں تک زمین کے کسی حصے میں بند کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو نکال کے اس سے دوائی بنائی جاتی ہے یہ بھی شک کیا جا رہا ہے کسی حکیم نے اس کی ٹانگیں کاٹی ہیں دوسری کیا سارا یہ بھی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اونٹھنی کی ٹانگیں یا ہڈیوں کو جلا کر مرچی کی فصل میں جو بیماری لگتی ہے اس کا دھوہاں دیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے بیماری ختم ہو جائے اس حوالے سے پولیس سے ایس ایس پی آتف حضا بلوچ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان تینوں رخوں میں ہم تحقیقات کر رہے ہیں کل ایک پریس کانفس بھی متوقع ہے ایس ایس پی عمرپور کی طرح سے اس حوالے سے دیکھا جائے گا یہ واقعہ کس طرح بہت شکریہ آمین